اسلام علیکم یہ ہمارا لیکچر 22 لیکچر ہے میں دوسرے یہ جو لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کافی ڈیپلی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے کام میں آئے گی یہ میرا خیال ہے کہ ان لیکچر کے ساتھ آپ کو کوئی ڈیٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی اب بہت زیادہ ماہر ہو جاؤ گی چلے اب ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پریکٹس کرنے سے ہی آپ بنیں گے پاورفول ادروائز آپ کچھ چیزیں بھول جائے گی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ملٹی لائن دا سینٹری فیلڈ پہلے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ٹیکس فیلڈ کیا تھا سینگل لائن کے لیے جب ہمیں زیادہ ٹیکس لکھنا ہوتا ہے تو ہم ٹیکس ایریہ یوز کرتے ہیں یہ بھی فارم کا ہی ایک حیثہ ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس ہم لکھ سکتے ہیں اب یہ کہلیں کہ جب جو ہمارا یوزر ہوتا ہے وہ ایبل ہو کو ایلٹی کو ایٹر موڈ دین جس ون لائن آف فر توز انسٹنسیز یوزر ٹیکس ایریہ راہم انڈیز ایٹر بھائی سکرول لیبل آپ کہلیں سکرول لیبل جو ٹیکس ہے جتنے آپ ٹیکس دیکھتے جائیں گے وہ ڈیفالل میں سکرول لیبل آپ کو شو ہوگا بروزر کے تھوڈ یہ انتہائی امپورٹن ہے آپ کے لئے اس میں کافی ایٹریبیوٹس ہیں اس کی کافی خصوصیت ہیں ہم پریکٹیکل کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی خصوصیت بتاتا جاتا ہوں اب یہ چیز دیکھیں اس میں ایک ایٹریبیوٹ ہے روز یہ اس کی ویٹھ ہے کہ کتنا نہیں یہ اس کی ویٹھ ہے کتنا ہم نے اس کی چڑھائی رکھنی ہے اور اس ٹیکس فیلڈ کی آگے کولمز برابر اس کی ویلیو فیفٹی لکھی ہے کتنی اس کی ہم نے ہائٹ رکھنی ہے یعنی کہ آپ کولمز کو ہائٹ ارو کو ویٹھ کنسیڈر کریں اس کے بعد ہم نے اس کی ویلیو اٹھانے کے لئے ہم اس کو نیم دیتے ہیں کمنٹس کا کہ یہ چیز جو کمنٹس ہیں وہ شو ہوگا جب ہماری میسج آگے جائے گا اس کے لئے یہ ویلیو یوز ہوتی ہے بیسک طور پر جب یہ ویلیو جو جتنا ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس ویلیو کے اندر جاتا ہے اس کے بعد جو اس میں نیو ایش ٹی مل فائب میں جو چیز ڈالی ہے وہ ریکوائر ڈالی ہے کہ پہلے ایسے اکثر پرابرمز ہوتے تھی کہ ہم جاورسکرپی بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس کام کے لئے ریکوائر کے لئے کہ یوزر بینہ فیلڈ بلیک ہی سبمٹ کر دیا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب اس کو پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں اس کا پریویو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا یہ ریکھیں جو جو اس میں تھا ریکوائر فیلڈ ہمیں یوز کی تھی تو پہلے یہ نیا یہ تو ٹک فائب میں پھونکشن آیا ہیں کہ ہم نے جب اس میں کچھ چیز بھی اگر بینہ بینے کس چیز بھی اس کچھ چیز بھی اس کو فارم کو جب سبمٹ کریں گے تو یہ ریکوائر ہو جائے گا اور ساتھ لکھے گا اس فیلڈ کو یعنی کی یہ ڈالی ہے اگر آپ ایک ، طرحے دکھاتے کی اٹریپیٹس کھٹا دیں تو یہ چیز نہیں یہ بھی سیکھٹ و بن holyٹ میں mu fonقشن آیا ہیں دوسرہ میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ یہ جسٹ یہ روز اور کولم تو آپ اس میں ضرور استعمال کریں گے لیکن یہ جو کہنا نیم یہ بھی مست استعمال ہوتا ہے یہ ریکوائر یہ فنکشن ہیں یہ ایٹریبیوٹ ہیں جتنے اس میں آپ فنکشن چائیں بڑھاتے جائیں ریکوائر جہاں لکھتے ہیں تو یہ ریکوائر اگر آپ اس کو ختم کریں گے تو اس کو آپ انہیں خود سے اس کو ختم کر کے چیک کر لینا وہ پھر ریڈ نہیں ہوگا جب آپ کچھ لکھے بھی سبمٹ کریں گے تو وہ ریڈ نہیں ہوگا اب ایٹریبیوٹ جب میں ایٹریبیوٹ کی بات کروں تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں فنکشنز ہیں ڈیفرنٹ اب اس میں فنکشن لگا سکتے ہیں کہ جس طرح ایٹریبیوٹ اب میں اس میں کچھ اور ایٹریبیوٹ ایڈ کرتا ہوں بڑے زبادست ایٹریبیوٹ ہیں اب یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک اور ایٹریبیوٹ کا اضافہ کیا ہے آٹو فاکس کا اس سے اب یہ بھی ہوگا کہ جیسے ہی یہ ٹیکسیریا لوڈ ہوگا تو اس میں وہ کسر بلین کرے گا یعنی کہ فاکس ایک اس کے اندر آ جاتا ہے یوزر کہتا ہے کہ یوزر کو پاتا چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ چیز میں ٹائپ کر سکتا ہوں ابھی میں آپ کو اپری ایٹریبیوٹ دیکھاتا ہوں اس کا یہ دیکھیں آپ گوھر کریں یہ دیکھیں کسر اس کا بلین کر رہا ہے پہلے نہیں تھا جب ہم نے آٹو فاکس کہنا کہ آٹو فاکس اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو یہ بلین کرنا شروع کرتی ہے اس میں یہ دیکھیں اب اس میں جو بڑا امیزنگ فنکشنز ہیں جو مجھے بڑا پسند ہے آپ کو بھی ہوگا کہ ہمیں چاہتا ہوں کہ یوزر کو کچھ ہنٹ ملے پلیز ہولڈر جو ہوتا ہے یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یوزر کو پڑھ کر پتا چل جائے کہ یہاں پر میں نے کیا لکھنا ہے اس کا پریبیو یہ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ ہلکا سا ڈیم سا ہے لائٹ سے اور جب آپ اس پر کلک کریں گے ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں ختم ہو گیا جیسے ہم نے ٹائپ کیا ہے لیکن اگر میں ٹائپ ختم کرتا ہوں تو وہ نیچے لکھ رہا ہے کہ یہاں سے یوزر کو پتا چلتا ہے یہ ایٹریبوٹ بہت زبردست ہے آپ اس کو ضرور یوز کریں جب بھی افعام بنائیں اب نیکس ایٹریبوٹ میں چلتے ہیں ایک دوسرا جو امیزنگ فنکشن اس کے اندر ہے وہ ہے یہ بھی نیو ایچ ٹی مل فائب میں آیا ہے میکس بھی مل جاتا ہے یعنی آپ جاتے ہیں یوزر حد سے زیادہ اس کے اندر لکھیں تو آپ نے لیمٹ لگا جاتے ہیں کہ فارک زمان میں لگا جاتے ہیں کہ یوزر جسٹ پانچ کریکٹر سے لکھ سکتا ہے تو میں اس کو سیف کرتا ہوں اور اس کا پریوی ہے اس کو بھی ہمیں ریفرش کرتا ہوں اس کے اندر جاتے ہیں دیکھیں میں ٹائپ کرتا ہوں جس ٹائپ تک ٹائپ کریں گے اس سے زیادہ ٹائپ ہی نہیں ہوں کہ یہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ کے لئے یہ ایٹریبیوٹ اب نیکسٹ پر چلتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ڈیسیبل ایک ایٹریبیوٹ ہے اب ایک سے زیادہ جتنے چاہیں آپ جتنے اس میں ایٹریبیوٹ بڑھاتے جائیں گے اس میں فنکشنز بڑھتے جائیں گے اب ایٹریبیوٹ کے تھرو اس میں فنکشنز ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں اس کو بھی دیکھاتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر نہ کچھ لکھا جائے گا لیکن جو چیز میں نے اس کے ٹیکس کے اندر لکھئے ہیں یہ کچھ ٹیگ میں گربڑ ہو گئی تھی اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو کچھ بھی میں نے ایسے لکھ دیا وہ جو ڈیسیبل ہے وہ اس میں کچھ بھی نہ ٹائپ ہوگا ہوں لیکن کچھ اس میں آپ کو ڈیسیبل کی گئی ہیں اس طرح آپ کسی بھی عیل سے آپ اس کو ایسے ایک ایڈر کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈپرن کرتا ہوں اس میں یہ جو جتنے خاص ٹیک تھے وہ میں نے اس لیکچرز کے اندر ڈسکس کرتی ہیں اور اس کے جو اٹریبیوٹس تھے جب یہ اٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو یہی کنسیڈر کریں کہ اس ٹیک کے اندر فنکشنز جو ہیں بزیز فنکشن بنانے کے لیے ہم اٹریبیوٹ کے استعمال کرتے ہیں لیکن پر اٹریبیوٹ میں ہم اس کو اٹریبیوٹ کہتے ہیں بیسک طور پر کس چیز کے فنکشنز بڑھتے ہیں اوکے اللہ حافظ